عید سے قبل منافق خوروں نے مہنگائی کی چھوری چلا دی ہے سبز مسالوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں پیاز، ٹیماتر، سبز، مرشیں، ادرک، لیسن سب مہنگا ہو گیا کراچی میں ٹیماتر کی قیمت میں ایک دن میں ایک سو چالیس روپی تک اضافہ ہوا لیمو اور دھنیاں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں کہ عوام آج جس خوفناک مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اس کی بھی کبھی ہم نے مطلب ایک عمر گزر گئی اپنے بڑے بڑوں سے سن لیں پاکستان نے کبھی ایسا حال نہیں دیکھا اور اتنا راپیڈ مطلب ایسے 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 کئی سو گناہ مہنگائی ہو گئی نا کئی سو گناہ چیزیں مہنگی ہو گئی اس دفعہ عید قربان پر لوگوں کے لیے جانور خریدنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ گھی کی قیمتیں کم کریں گے آئل کی قیمتیں کم کریں گے کتنے فیصد مہنگائی نیچے جاتی ہوئی لگری آپ کو فیلال تو کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے ہاں البتہ مہنگائی بڑھ ضرور سکتی ہے دوسرے ملکوں میں رہاں چیزیں سستی ہوتی ہیں واحد پاکستان ہے یہاں پر چیزیں مہنگی کر دی جائیں یہ کہہ رہے ہیں آٹا یہاں پر پچیز روپے کلو ہے ادھر ایک سب چیز روپے کلو ہے اید کی تیاریاں اروج پر ہو جاتی ہیں بازار خریداروں سے بھی بھرتے ہیں اگر اس بار خوفناک مہنگائی نے اید کی تیاری کو بھی متاثر کیا ہے مختلف جو پاکستان کی انفلیشن ہے وہ صرف جون میں صرف جون اس مہینے میں ٹونٹی ون پوائنٹ ٹری پرشنٹ تقیبن بائیس پرشنٹ پہ گئی ہے ایک سب آئے روز کبھی پیٹل بام کبھی بچلی بام کبھی آٹا غائب کبھی چینی کی قلت کون جواب دے سب کے لیے وہ جواب دیں جنہوں نے مرسوبہ بندی کی تھی ان کی ناکس سوچ ناکس مرسوبہ بندی کی وجہ سے ہم پچھلے چالیس سال سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں مارکرس میں رش بہت زیادہ ہے لیکن بہت سارے لوگاں یہ کہنا ہے کہ آتے ہیں ونڈو شاپنگ کرتے ہیں اور واپس لوٹے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ مہنگائی اتنی سادہ ہے کہ قوت خرید جواب دے چکی ہے یہ ہے دوستو دوستو ایک طرح بھکاریوں کے پاس بکرائید منانے کا پیسے نہیں ہے رو رہے ہیں مہنگائی بہت ہے یہ بہت ہے وہ بہت ہے ان بھکاریوں کے پاس جو لون کا پیسہ آتا ہے وہ تو یہ آتنگباد میں لگا دیتے ہیں مدرسو میں آتنگباد کو ٹریننگ میں لگا دیتے ہیں بھائی اب ایک آتنگبادی جب نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے کروڑا روپے کا خرچ ہوتا ہے گن لے کے چلتے ہیں بارود لے کے چلتے ہیں گولا لے کے چلتے ہیں تو کروڑا روپے کا خرچ ہوتا ہے پاکستان کو ایمف سے جو لون ملتا وہ تو آتنگباد میں چلا جاتا ہے تو ملا جو لاکے ان کے لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں رہتا یہ بکھاری بن جاتے ہیں روتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ایسا ہو گیا دوسری طرح بکر ہم بھارت میں دیکھیں تو ہمارے مسلم کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ دھڑلے سے بکرائید بنا رہے ہیں کئی لوگ کو بڑا لگیا لیکن آپ لوگ کو پتا ہو بکرے پہ رام لکھ کے انہوں نے بکرہ کو مارنے کی کوشش کی حالانکہ وہ پکڑے گئے لیکن کئی لوگ یہ کہتے ہیں بھارت میں مسلم کمیونٹی سیف نہیں ہے یہ دیکھ لو سب سے زیادہ اگر کہیں پہ مسلم کمیونٹی کے لوگ بھارت میں یہاں پہ سب کچھ دھڑلے سے روڈ پہ کھلے آم ساروزینک جگہوں پہ کرو یہاں تک مسلم دیشوں میں بھی اگر ساروزینک جگہوں پہ ایسے کام کرتے ہو تو وہ نہیں دیکھتے تو مسلم ہو یہ کیا ہو پوراً فیصلہ کر دیتے ہیں بھارت میں تو پورا مجھے لے رہے ہیں ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں کئی لوگ دکھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں مسلم بھارت میں انسے پہ سب سے زیادہ مجھے یہاں پہ اڑھا رہے ہیں ایون تو مسلم کے نام پہ جو بھارت سے الگ دیش بنا تھا بھکارستان پاکستان وہ تک رو رہا ہے لیکن بھارت میں جو مسلم بھائی ہیں وہ مجھے سے رہ رہے ہیں اب تو کوئی نہیں بولنا چاہیے ایسے میں جو بولتا ہے وہ سب سے بڑا دیش کا دوسرہ ہے جو کہتا ہے کہ بھارت میں مسلم سیف نہیں ہے ویلکم بیک لذیر اس پکوان پڑھیں گے مہنگے لاہور میں عید قربان پر ہر مسالے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا پرائز کنٹرول کمیٹیوں کی خاموشی پر شہری پریشان ہے عموماً ان دنوں میں بیشی بنڈیوں میں خاصہ رش ہوتا ہے اور بیوپاری اور خریدار بھاوتاؤں میں مصروف نظر آتے ہیں لیکن اس دفعہ ویسا نہیں ہے معاملہ کیونکہ سرٹلی ہر دفعہ مہنگائی تو ہوتی ہی ہے پشتی دفعہ سے زیادہ لیکن اس دفعہ تو آپ کو پتہ یہ نامہنگائی کی جنرلی تمام حدیں عبور ہو چکی ہیں تو یہ وہ والے مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہے اس سال پہلے جیسا محول بلکل نہیں ہے مویشی منڈیوں میں روایتی رونک نظر نہیں آ رہی خریداروں کا شکوا ہے کہ پچھلے برس کے مقابلے میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں جو ہیں وہ دگنا بڑھ گئے کس چیز کی بڑی تو ان کی کیوں پیچھے رہ جائے گی اگر بائیس ویسد ہے تو اس کا اثر یہاں پر بھی آئے گا جانور اگر آپ لے بھی آئے تو اس کا چارہ اگر دن میں آپ دھائی سو تین سوکہ پر جانور اگر آپ آ جاتا تھا پہلے تو اب اس سے معاملہ تجاوز کر گیا ہے بڑے اور چوتے جانور پر ویری کرتا ہے عبداللہ آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس اور بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ گھنٹوں مویشی منڈی میں ہم گھوم کے خواری کر کے آ جاتے ہیں لیکن جانور کوئی نہیں ملتا بکوز ایس ویری ایکسپیرینس ہے وہ پتہ ہی چل رہا ہے بہت زیادہ نظر بھی آ رہا ہے تو یہ سلسلہ جی ہر جگہ ہے ہمیں جوائن کیا ہے شاکر گجر صاحب نے جو کہ پریزیڈنٹ کیٹل فارمرز اسوسییشن بہت شکریہ آپ کا شاکر صاحب شاکر صاحب اس مرتبہ عید کرمہ پر منڈیاں بڑی بڑی نظر آ تو رہی ہیں بعض اوقات بعض جگہ تو ہم نے دیکھا جیسے ایدراباد وغیرہ میں منڈی بھی اتنی کوئی بھری بھی نہیں تھی لیکن خریداروں میں کیا وہ روایتی جوش و خروش بھی نظر آ رہا ہے عوام سرٹنلی ہر سالی شکوا کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے لیکن اس مرتبہ تو مہنگائی بھی انتہا کی ہے اور قیمتیں کیا دگنی کیا تگنی ہو گئی ہیں آپ آپ کا کیا انالیسس ہے پوری صورتحال پر اس میں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی قیمتوں کا تعلق میری اور آپ کی خواہشات سے نہیں ہے یقیناً اس کی انپٹ کاسٹ سے ہے تو انپٹ کاسٹ کیوں بڑھ رہی ہے اور مویشی کیوں کم ہو رہی ہے اگر دیکھیں لائیو سٹارک سیکٹر گروت کرے گا تو یقیناً دودھ گوش مرگی اور انڈا سستہ ہوگا تو بہت ضروری ہے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کیوں مہنگا ہو رہا ہے تو میں اس میں بتا دوں اس میں لائیو سٹارک سیکٹر کی گروت میں کئی چیزیں ہائل ہیں اس میں سب سے پہلا تو جو ہے اجناس کی بے دریغ ایکسپورٹ اور پھر انہی اجناس کی جو لائیو سٹارک سیکٹر کی ضرورت ہے ان کی امپورٹ تو اس پر پابندی ہونی چاہیے یہ مویشی سستہ ہو جائے گا دودھ سستہ ہو جائے گا اڑڑا سستہ ہو جائے گا مرگی سستی ہو جائے گی تو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں سمجھ لیں شاکر گجر صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ خرچ بڑھ گیا ہے جانور کم قیمت میں فروغ نہیں کر سکتے لیکن قربانی کے خواہش مندوں کی قوت خریج جو ہے وہ ایسی نہیں کہ وہ مو مانگے جو دام ہے وہ ادا کرتے پھرے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مویشی بیچنے والے لاکھوں کا پروفٹ سمیٹے بغیر گھر لوٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اب آپ بھی چاہیں گے کہ یہ نہ ہو تو بہتر نہیں ہے کہ کچھ کمپرمائز کر کے کچھ قیمتیں کم کر دی جائیں تاکہ ایٹلیس جو جانور لے کے آئے وہ بکےوں وہ بھی اپنے گھر جائیں اور عید من آئیں یہ کیا ہے صحیح اچھا جو ہے وہ کم ہوگی جب لوگوں کو اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہے ایک فکسٹ انکم جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ یوٹیلیٹی بیلز بھی دینے جو لوگ قرائے کے گھر پہ ان کو قرائے بھی دینا ہے جن لوگوں کو ٹرانسپورٹ درکار ہے آنے جانے کے لیے پیٹرول ڈیزل یا پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائے بھی مہنگی ہوگی تو پرچیزنگ پار جو ہے وہ تو کم ہوئی ہے اسی طرح سے جو قربانی کے جانور بیٹھنے والے ہیں اگر ان کا ایکسپینڈیچرز زیادہ ہو گیا جانوروں کو لانے میں منڈی تک اگر ان کا ایکسپینڈیچر زیادہ ہے جو کہ جانوروں کی خوراک پہ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک اپنی جگہ ہر چیز پیٹرل سے تو جڑی بھی ہے آپ نے چارہ لانے ہیں آپ نے گاڑی پہ لے کے آنے ہیں جانور آپ نے منڈی لے کے آنے ہیں گاڑی پہ لے کے آنے ہیں آپ نے گھار لے کے جانے ہیں زارہ ہے کسی گاڑی پہ لے کے جانے ہیں ہر چیز تو آپ کے پیٹرل سے جڑی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے آپ کی جو چیز ہے وہ سستی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ منڈی میں جائیں تو اگر ڈیمانڈ کم ہے لیکن پرائزز تو جانوروں کی کام نہیں ہوئی ہے عابد صلی علی صاحب قوتیں خرید تو نہیں ہیں اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں جیسے کہ دودھ اور گوشت کی جو مارکیٹ ہے ان کی سیلز 30% کم ہو گئی ہیں تو یقیناً آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ مویشیوں کی بے تہاشا نسل کشی کی جاری ہے اور قریباً 35 لاکھ سے زائد مویشی ملک بر میں سلاٹر کر دی جاتے ہیں دودھ دینے والے اور ان کے ڈے اولڈ کٹڑے کٹڑیاں تو یہ تو وفاقی گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں جیسے اجناس کی ایکسپورٹ مویشیوں کی نسل کشی کی بجائے نسل کشی کی جائے انہیں پالنے پر غور کیا جائے تاکہ مویشی سستے ہوں تو اس کا تعلق منافع سے نہیں ہے جی دیکھیں فارمر نے تو اپنے مویشی کو بیچنا ہے اور وہ بیچے گا جب لائے آیا تو 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 یقیناں کم یا زیادہ وہ ضرور فروخت ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لائیو ستاکس ایکٹر کی گروت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا تاکہ ہم ہمارے مویشی سستے ہوں تاکہ آپ کو دودھ اور گوش سستہ مل سکے ٹھیک ہے جی یہ جو بڑے لانگ ٹرم انصوبے آپ نے بنا دیئے بتا دیئے بہت شکریہ آپ کا شاکر گجر صاحب لیکن اس مرتبہ یہ ہی ہم توقع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر سال آپ کو بتائیے لاکھوں کروڑوں کے جانور بکھتے ہی ہیں ایسا نہیں کہ نہیں بکھتے اس مرتبہ بھی بکیں گے ہی لیکن تھوڑا سا ہمیں اپنے اردگرد اپنے جیسے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے آپ کی مجبوری ہیں اپنی جگہ ہم بھی اپراری حضرات کی بات کر رہے ہیں اور اگر وہ پروفیٹ مارچن تھوڑا سا کم ہونا بھی پڑے تو کرنا تو پڑے گا نا ہر کسی کے جیسے کہ آپ اکنالیج کر رہے ہیں کہ ہر کسی کے آلات سیم ٹو سیم ہی ہوئے تو دوستو بکاریوں کی کنڈیشن آپ لوگ نے دیکھ لی دراصل میں بار بار یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پروف کیا ہوتا کہ ان بکاریوں کے پاس بلین سوڑ ڈولار آئی ایم سے آتے چائنا سے آتے امریکہ سے آتے وہ سب جاتا گا ہے کچھ تو میں مانتا ہوں ان کی ایلیٹ بھرگ ہے جو رولنگ ایلیٹ وہ رکھ لیتی ہے میں مانتا ہوں لیکن جو پیسہ اور بچتہ بھی ہے وہ آتنگباد کو ٹریننگ میں چلا جاتا ہے کسیر میں آتنگباد آرہے وہ کہاں سے آرہے دنیا میں اسلام کے نام پر ایک ریڈیکلیزم کا جنم ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا وہ بھائی انہی سب پیسو سے ہو رہا ہے یہ پاکستان دنیا کو برباد کرنا چاہتا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ پوری دنیا میں ریڈیکل اسلامیس نام کی ایک چیز پھیلانا چاہتا ہے جو میری اسیسمنٹ ہے پاکستان سے ایسے ایسے مولوی اسپیچیز دیتے ہیں بھائی سن کے پاگل ہو جاؤ گیا وہ کہتے ہیں کافروں کو ماننا اسلام میں بہتر ہوروں کے پاس جانا یہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں مطلب چیزیں یہ بہتاتے ہیں کہتے ہیں بھائی اگر تمہیں جندگی میں صفحہ لونا تو کافر کو مار دو کافر کو کنورٹ کر دو کافر ان دے سنس کی جو نون اسلامی دھرم ہیں ان سب کو کنورٹ کرو جنت ملیں گی بہتر کی حورے ملیں گی اسلام کے نام پر پھٹ جاؤ دس بیس لوگوں کو مار دو جو گیر اسلامی کا جنت مل جائے گا یہ سب سیچویشنز ہے پاکستان کے مولوی ادر دیشوں میں بھی اپنے مولویوں کو جنم دے رہے ہیں فرانس میں یورپ میں بھارت میں تو کافی زیادہ ریڈکیلیزم کا پرچار پاکستانی یوٹیوب کے تھرگ ہوتا ہے بھائی یہ خود تو بکھاری ہو گئے ہیں لیکن ان کو جو فولو کرتا ہے وہ بھی بکھاری ہو جائیں گے یہ کہتے گھر مد بناو کب جائی کر لو روڈ پہ بنا لو جھگی روڈ پہ گل لو سرکار دیکھے گی تمہیں کچھ نہ کچھ کرے گی یہ ایسے ایسے لوگوں کو بیتے کہتے کوئی بات نہیں جمین نہیں ملی رہنے کو جگہ نہیں ملی روڈ پہ ہی ڈال دو سرکار دیکھے پھر تمہیں مانو تا بس کئی نہ کئی جگہ دے گی دے گی ٹھیک ہے جہاں جگہ کھالی دیکھو وہیں پہ ٹینٹ ڈال دو وہیں پہ جھوپر پٹی ڈال دو کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہ سب مول بھی ٹریننگ دے رہے ہیں بھائی یوٹیوب پہ پاکستان کے دیکھ کے آران ہو جاؤ گے خود تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں لے لیکن دنیا میں ریڈکلیزم کو برابہ بہت تیجی سے دے رہے ہیں جوڑے ریسی ویڈیوز کے لئے تب تک کے لئے دھنے بات جہاں